کیے جاتے ہیں اس نے کچھ کال کے بعد کچھ سمیے کے اوپرانت دیوتیے کی اچھا پرگٹ کی اس کے بیتر سے ایک سے انیک ہونے کا سنگ کلپ اُدیت ہوا تب اس نراکار پرماتمہ نے اپنی ڈیلا سکتی سے اپنے لیے مورتی آکار کی کلپنا کی اب یوں کال گپت رہتا ہے پھر کیا بن گیا سیو روپ میں پرگٹ ہو گیا جو مورتی رہیت پرم برم ہے اب دیکھو یہاں تا یوں پر برم کہہ رہا ہے اور یہاں پرم برم پرم برم معنی وہ پرشوتم اوتم پرش پرم اکثر برم کی بھی سے ہم زانکاری دے رہا لیکن یہ کچھ میریٹ تو بول رہا ہے پرم اس پورن پرماتمہ کے گھنٹے اور آخر میں لاشٹ میں بتا رہے ہیں برم کو ہی فائنل کال کو جو مورتی رہیت پرم برم ہے پرم یعنی سریشت پرماتمہ اوتم پرش پرشوتم اس کی مورتی بھگوان صدا سیو ہیں اچھا یہاں جو کال ہے یہی انگر روپ بنا لیتا ہے برمہ ویشنو اور سیو کا تو وہ سیو روپ میں جو پرگٹ ہوا اس میں برمہ گن گا رہا ہے ارواجین اور پراجین ویدوان انہیں کو عصور کہتے ہیں اس میں ایکا کی رہ کر سویچھا سویچھا نسار بیہار کرنے والے ان صدا سیو نے اپنے ویگرے سے سویم ہی ایک سو روپ بھوٹا سکتی کی شرشتی کی جو ان کے اپنے شریعنگ سے کبھی الگ ہونے والی نہیں تھی اس پرا سکتی کو پردھان پرکرتی گنویتی مایہ بجی تتوے کی جننی اور وکار رہیت بتایا گیا ہے اپنا اتموں یہاں دیکھنا پردھان اور پرکرتی درگا کے وسیع میں ہی کہا جاتا ہے یہ دونوں شبد آپ کے شریمت بہت گیتہ جی کے دہائے نمبر چودہ میں جب دا ساپ کو بتائے گا کہ کال گیتہ بول رہا ہے اور اپنی پرکرتی گیتہ سے درگا سے اس نے رجگن برماسط بن ویسنو تمگن سیو جی کی عطبتی کی وہ اس میں کوڈ ورڈوم ہے تو پردھان بھی اور پرکرتی بھی یہ درگا کو ہی کہتے ہیں یہاں بھی سپشت ہے جو کال کے سریر سے نکلی تھی پرماتمان اس کے پیٹ سے نکالی تھی کبیر پرمیشورجی نے شریشتی رتنا ہم آپ کو بتائیں گے اس پرہ سکتی کو پردھان پرکرتی گنو وطی مایا بدھی تتوے کی زنی اور وکار ہیت بتا گیا وہ ہے سکتی امبی کا کہی گئی ہے اسی کو پرکرتی سرویسوری اور تردیو زنی تردیو زنی تنوں دیوتاؤں کی ماں ابر ماں وشن و محیس کی زننی اتپن کرنے والی نتیا اور مول کارن بھی کہتے ہیں صدا سیو دوارہ پرگٹ کی گئی یہ صدا سیو اس کال کے سریر سے پرماتمان نے اس درگا کو نکالا تھا جب کال نے اس کو کھا لیا تھا اور اس کی اس درگا کی اس سکتی کے آٹھ بجائے ہیں ہوگا کلیر کہ یہ سارا ویورن صدا سیو یعنی کال اور درگا سکتی یعنی اس درگا کے ویسے میں دیا جا رہا ہے یہ تینوں دیوتاؤں کی ماتا ہے اور یہ اس کو پرکرتی سرویسوری تردیو زنی اور نتیا اور مول کارن بھی کہتے ہیں صدا سیو دوارہ پر گٹ کی گئی اس سکتی کی آٹھ بجائے ہیں نانا پرکار کے آبوشن اس کے سری انگوں کی صوبہ بڑھاتے ہیں وہ ہے دیوی نانا پرکار کی گتیوں سے سمپن ہے اور ان کے انیک پرکار کے اشتر سستر دھارن کرتی ہے ایک آکنی ہو کر بھی وہ ہے مایا سنیوگ وساط انیک ہو جاتی ہے اسی درگا نے ہی تین روپ دھارن کیے تھے اپنی سوڑ سکتی سے تین لڑکیاں اتپن کی اپنا ہی سروپ ایک سیاوتری دوسری لکسمی تیسری گوری اور برما بھی انہوں نے اپنے پوتروں سے ان کی ساتھ دی کر دی تھی تو یہ کہتے ہیں ایک آکنی ہو کر بھی وہ ہے مایا سنیوگ وساط انیک ہو جاتی ہے وہ جو سدا سیو ہیں انہیں پرمپرس ایسور شیو شمبو اور محیسور کہتے ہیں یہاں دیکھنا یہاں کلیر ہوگا پنات مو پریشن نمبر ایک سو اور ایک سو ایک ہم پڑ رہے ہیں اب وہ سدا سیو کال کے بھی اسے بتایا کہ وہ اپنے سارے انگوں میں بسم رمائے رہتے ہیں آئے سدا سیو کال کے بارے مولا جارا ان کال روپی برم نے ان کال روپی برم نے سدا سیو کہو کال روپی برم کہو ایک ہی بات ہے اس کال روپی برم نے ایک ہی سمیں میں سکتی کے ساتھ یہ ناتھ نہیں گلت پرنٹ ہے سکتی کے ساتھ شیولوک نامک اکسیتر کا نرمان کیا تھا اس اوتم اکسیتر کو کاسی کہتے ہیں وہ ہے پرم نروان یا موکس کا ستھان ہے جو سب کے اوپر برازمان ہے یہ برم لوگ کے اوپری چھوڑ میں ہے پریہ پریتم شکتی اور سیو پتی پتنی روپ میں پریہ اور پریتم شکتی اور سیو یعنی یہ پتی پتنی روپ میں وہاں رہتے ہیں جو پرمانند شروپ ہے اس منورم اکسیتر میں نت نواز کرتے ہیں کاسی پوری پرمانند روپینی ہے منے برما بتا رہا ہے اپنے پتر نارد کو سیو اور سیوہ نے پرلے کال میں بھی کبھی اس اکسیتر کو اپنے ساندے سے مکت نہیں کیا دیور سے ایکس میں اس آنند من میں رمن کرتے ہوئے سیوہ اور سیوہ کے من میں اچھا ہوئی کی کسی دوسرے پورس کی شرشتی کرنی چاہیے یعنی کوئی سہ زیادہ اتپن کرنا چاہیے کوئی بیٹا اتپن کرنا چاہیے جس پر یہ شرشتی کا سنچالن کا مہان بہار رکھ کر ہم دونوں کیول کا سیم رہے گر اچھا نسار وطرے اور نیروان دھارن کریں ایسا نسچے کر کے سکتی سہیت سروعی اپی پرمیشور شیوہ نے اپنے وام بھاگ کے دس میں امرت مل دیا یعنی درگا کے ساتھ پتی پتنی بیوہار کیا پھر تو وہاں سے ایک پورس پر گٹ ہوا ایک بالک کا جنم ہوا اس کا نام کی ارکھیا یہ رودر سہیتہ چل رہی ہے اور چھٹا اجھائے ہم پڑھ رہے ہیں ایک سو دو پرشت پہ زیادہ نام پڑھ کے شیوہ نے کہا اس کال نے کہا کال روپی برہم نے کہا وط بیٹا جو بالک اتپن ہوا ویعپک ہونے کے کارن تمہارا ویشنو نام وکھیات ہوا درگا اور کال کا پوتر ویشنو ہے یہ اس کا نام ویشنو رکھیا ٹھیک ہے اب یہ چھٹا اجھائی یا سماپتوہ ساتما اجھائی میں برمہ جی ایک سو تین پرشت پہ اپنی اتپتی بھی درگا اور کال سے یعنی سپشت کر رہے ہیں برمہ جی کہتے ہیں دیورے سے اپنے پوتر نارد کو بتا رہے ہیں تت پستات کلیان کاری پر میشور سام سدا سیو نے پوروہ وط پرتن کر کے مجھے اپنے دہنے انگ سے اتپن کیا جس طرح ویشنو کی اتپتی کی دونوں کے سنگ سے ویسے ہی مجھے بھی پوتر اتپن روپ میں اتپن کیا ان محسور نے مجھے ترنت اپنی مائے سے محیط کر کے ناران دیو کی نابی کا کمل میں ڈال دیا اور لیلا پوروک مجھے وہاں سے پرگٹ کیا اس پرکار اس کمل سے پوتر کے روپ میں مجھ ایرنہ گرب کا جنم ہوا اپنے آتماؤں اب یہاں یہ انواد کرتا وچریت ہو گیا کہ سیو سے چلو برما سیو اور درگا سے اتپتی نک لکھ دی سیو اور یہ تو سیوہ بول رہا ہے اس کے لئے انواد کرتا ہے پھر بھی کافی لوا لازی بات اب اس نے سیو اور کال اور درگا سے ویشنو کی اتپتی بھی مان لی لکھ دی برما کی بھی رکھ دی آگے سیو کی ٹالبا ٹول کر دی لیکن کہتے ہیں چور چرا ویشنو کی توم بڑی گاڑے پانی میں وہ گاڑے وہ اوپر آوے سچا ہی چھانی اب دیکھنا اس کے 110 پریشت پہ اور 9 اجیائے میں رودر سنیتا کے سنکشیب سیو پران اور پریشت نمبر 110 پہ اجیائے نو کے لاسٹ میں اب بتا کہ سارا ورنم کیا اس میں پہلے پھر اس میں لاسٹ نسکش نکھا اس پرکار برمہ ویشنو اور رودر ان تین دیوتاؤں میں گن ہیں رج گن برمہ شت گن ویشن تم گن یہ سیو کال کا پوتر رودر کہو اس کو سیو کہو اور یہی گیارہ رودروں کا گیارہ رودر دس رودر اور ہیں گیار مہا رودر یہ سویم ہے کال کا پوتر ایسے یہ کال ان کو الگ پدوی دے دیتا اور وہ گیارہ رودر درگا سے اتپن ہوئے ہیں ان کی وچن سکتی سے ان تین دیوتاؤں میں گن ہیں گناتیت مانے گئے یہاں تو اس نے گول مول کر دیا رودر لکھ دیا اس محیس کو ٹال دیا اور محیس مان دیا کہ محیس بول رہا ہے نہیں اب یہ کنسپٹ کلیر ہوگا پتیس اور چھبیس پرشت پہ یعنی وید ویسور سہیتا میں یہ دیکھئے گا پتیس اور چھبیس پرشت پہ وید ویسور سہیتا پنیاتمہ آپ شٹو ڈینٹ ہیں اور یہ داس ٹیچر ہے اور آپ جی کوئی کورس پورا کرانا میرا پرم کرتے ہو ہے پرماتمہ کی مہیمہ تو انگلیاں پہ ہو جائے گی آپ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسی ستھی تھی آوگی کہ یہ داس آپ کو صدگر بار بار نہیں دکھاؤگا پھر اس پرماتمہ کی امرت وانی کو کیول وہ صدھ امرت پلا جا کرے گا جیسے پرماتمہ ہم نے اس رامان کو پڑھتے سنتے ہزاروں ورس بیٹھ گئے شریف کرسن لیلا کو پڑھتے بھی ہزاروں ورس بیٹھ گئے سنتے اور سناتے اگر بزنیاں راگ سانگیاں ان کے گیت بنا کے سانگ بنا کے ناٹک بنا کے ہمارے اندر یہ گوڑ کے پی دیئے اور پھر ان کے اکنا کو صدگران دیکھنے کی ضرورت جو بھی کہیں ہاں ایسا ہی ہے بلکل صحیح ہے جبکہ وہ سارا لوگ وید تھا وہ اتیدھک سننے سے وہ ہمارے ہردیم سما گیا تو اسی پرکار یہ پرمان بار بار عدا آپ کو اس لئے سنانا دکھانا چاہتا ہے کہ آپ کے ہردیم یا سچائی گھر کر جا اور پھر دیکھنا تو اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک سمیں برمہ اور ویشنوں کا آپ پسم زگڑا ہو گیا کیسے زگڑا ہو گیا کی یہ کیا چکر ہے کہ کال ان کو چھلاوے میں ان کے ساتھ چھلاوا کرتا ہے جیسے برمہ جی نے وید پڑے وید پرابتی سے پہلے برمہ جی کمل کے پھول پر بیٹھا تھا جب یو ہونس میں آیا یو آ تھا آکاس وانی کری سکال نے تپ کرو تپ کرو اس نے تپ کریا آزار ورس تک پھر آکاس وانی کری سرشتی کرو تو پھر نیچے ان تینوں کو ملا دیا دیوی پرانمہ آپ کو پھر سے دکھائیں گے کبھی اب ان چار دنوں میں کافی کنسپٹ کلیر کریں گے تو وہاں پھر یہ تینوں اکٹھو ہوگئے کیونکہ تینوں پہلے درگا سے اتھپن کرکے برما ویشنو اور محیش جی کو اس کال نے بےہنس کیا ہوا تھا اور کومہ میں رکھا ہوا تھا وہیں ان کی پرورش جاری تھی پھر تینوں کو یوہ ہوتے ہی سچیت کر دیا تینوں کو اکٹھا کر دیا تو پھر یہ ان کو درگا سامنے آئی درگا نے پھر ان کو اوپر کے لوگ دکھائے اپنا سارا واسٹوی گیان سمجھایا کہ تم کیا ہو تمہاری کیا ستھی تھی ہے پھر ایک ساغر منتھن پر یہ گئے تب برما کو وید ملے تھے اس کال نے برحم نے یہ چاروں وید اپنے سواسوں سے جیسے کمپوٹر کے مادم سے یا فیکس کے مادم سے یا انٹرنیٹ کے مادم سے دوسرے کے انٹرنیٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں سے سارا ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں ایسے پرماتمہ نے اس کے انتقرن میں کبیر پرمیشور جی نے پانچوں وید ڈال دیے تھے اس نے پانچ ماہ وید سکسم وید نشٹ کر دیا چیار وید دے دی جس میں انکمپلیٹ نالج ہے اور اس انکمپلیٹ نالج کے کارن برمہ شروع میں اس بھی ویدوں کو سمجھ نہیں سکے تو ان کے اپس میں ہٹ یوگ کرتے رہے یہ تپسیہ جو کرتے تھے بشمج بھی کر رہے تپسیہ یہ تپسیہ اس جن کو آکاس وانی ہوئی اور برمہ جی نے بتایا کہ ایسے ایسے بھگوان کی آکاس وانی ہوتی ہے تو آکاس وانی تو کال کی ساسٹر بیر ساد وہ تب ہٹ یوگ اور ویدوں میں گیان پورن پرمات کا دیا ہوا کیول ویدوں کے اتریت ہم نے ساد نہ کرنی ہے اور ان کسی دیو کے آدیش کو پالا نہیں کرنا تو ہٹھی یوگ یہ تپسیہ یہ کال کرواتا ہے اپنا اللہ صدھا کرنے کے لئے ان کو یہاں چارج کرتے ہیں پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ پربوبن کا جگڑا کرتے ہیں صدھیوں سے لڑتے ہیں پھر شدیا اڈیش تارد ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ شروع کرتے سارا جیون برباد